اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل نازیہ کی کچڑی آج میں منانے جا رہی ہوں آپ کے لئے یہ چکندر یعنی بیٹ روٹ کا ڈیزرٹ بریڈ کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں اسے میں نے کیسے بنایا ہے یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کے چکندر لیے ہیں جنہیں چھیل کر کے میں نے پیسیز میں کٹ کر لیا اور ہم اسے مکسی میں گرائنڈ کر لیں گے ایک فائن سا پیسٹ بنا لیں گے گیس پر ہم نے ایک فرائی پین رکھا ہے اور یہاں پر ایک بڑا مگ ہم نے پانی یوز کیا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے یہ چینی آدھی کٹوری ہم بنانے جا رہے ہیں یہ شگر سیرم بس چینی کو اچھے سے میلٹ ہونے دیں گے گیس کا فیلیم رکھیں گے ہائی اور ہم بنائیں گے بڑی ایسا ایک شگر سیرم اور یہ دیکھیں چینی اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے اور اس کے اندر اب ہمیں ایڈ کریں گے تھوڑا سا یہ فوڈ کلر ہم نے یہاں پر اورنج ریڈ فوڈ کلر یوز کیا ہے بس یہ تھنڈا ہو گیا ہے اس کو ہم باہر نکال لیں گے سیم فرائی پین میں ہم نے یہاں پر دو کپ ملک یوز کیا ہے یہ دیکھیں دو کپ ہم نے یہاں پر ملک یوز کیا ہے اور آدھا کٹوری ہم اس میں شگر ایڈ کریں گے اس کے بعد جو ہے شگر اور ملک کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور بوائل ہونی تک ویٹ کریں گے یہاں پر ہم نے ایک کٹوری میں دو چمچ وینیلا والا جو کسٹرڈ آتا ہے فلیور کا وہ ہم نے یوز کیا ہے ہموں پھانی ایڈ کر کر یہاں پر ہم اس کا ایک گھول تیار کریں گے ا Belix first40دگائی نوصل make یہاں پڑ رہی ہے اور کیا کا نیست entwic других Fail 레کٹ ہے ایک گھول کے لانا پھانی ہے یہ نا سے ہم ملکا ہے ثوڑا تھوڑا تھوڑا ہے اور فلیور ہاں سر مسکر کریں گے ہم اليسے کم اڈاکہ اللہ علیہ جاتے ہیم بے کہ دوشوریاتی ایڈ کرنیAng히 fin Rom سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے یہ دیکھیں بیٹ روٹ اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے جو ہم نے مکسی میں فائن سا ایک پیسٹ بنا لیا تھا کتنا اچھا سا کلر اس کے اوپر آگیا جلدی جلدی اس کو چلانا ہے تاکہ اس کے اندر لمس نہ پڑے یہ دیکھیں یہ ہمارا بیٹر جو تیار ہو چکا ہے یہاں پر ہم نے بیٹ سلائزز لیے ہیں اس کے سائیڈ والے جو ایجز ہیں وہ ہم کیچی سے کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اور یہ جو ایج سائیڈ سے نکل رہے ہیں اس کو ہم رکھ لیں گے اس کا ہم بریٹ کرم میں یوز کریں گے اسی طرح سے سارے بیٹ سائزز ہم نے کٹ کر لیے ہیں تقریباً میں نے یہاں بر آٹھ بریٹ کا یوز کیا ہے بس اب یہ جو شکر سیرف ہم نے تیار کیا تھا سب سے پہلے ہم اس کو بریٹ کے اوپر لگا دیں گے اچھے سے یہ دیکھیں آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ساری جو جتنی بھی میری ویڈیو سے سب سے پہل نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور میری ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کیجئے اس طرح سے آپ کو سارے بریٹ سراجز پر یہ شگر سیرم لگا لینا ہے اب ہم اس کے اوپر یہ بیٹر اپنا چکندر والا استعمال کریں گے جیسے ہم بریٹ کے اوپر مکھل لگاتے ہیں اسی طریقے سے یہ شکندر والا جو بیٹر ہے یہ ہم کو لگا دینا ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور یمی ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کے اوپر اسے پھیلا لیا اب دوسری بریٹ کی لیئر جو ہے ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اور سیم پروسس ہمیں پھر کرنا ہے شگر سیرم لینا ہے اور اس کے اوپر اچھے سے اس کو سپیرٹ کر دینا یعنی پھیلا دینا ہے اس طریقے سے اب دوسری لیئر جو ہے ہم پھر سے چکندر والے بیٹر کی اس کے اوپر سپیٹ کر دیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے یہ وائٹ چوکلیٹ اس کو اور ڈیلیشیز بنانے کے لیے یہ دیکھیں اب ایک تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے ہم اس کو فریج کے اندر رکھ دیں گے تاکی جو بیٹر ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں پوری چوکلیٹ جو ہے اسے اچھے سے اس کے اوپر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے ایک دم ریڈی اب ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور ایک گھنٹے بعد اس کو واپس نکال لیں گے یہ دیکھیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ہم نے اس کو فریج سے باہر نکال لیا ہے یہ سیٹ ہو چکا ہے ہم آپ کو کٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پرفیکٹلی ایک دم کٹ ہوا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ اچھے سے جو ہے یہ ہمارا ڈیزرٹ سیٹ ہو چکا ہے آئیے اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور اس کا لاسٹ والا جو پریسس ہے وہ بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے اوپر اسے یہ پھلاک اسے پھلاکے کہ برادہ ناریل کرسے ہیں اسے پھلاک سے پھلاک ہے کمیں دیئے terrifyingلیوہش رکعتے ہیں کیونکہ istiyorum کمیں ناریل کے لیور چلی آیا بہت سے ہی کھلاک سی ناریل کی دورگیوہ جس ہم ایک ناریل شکیدہ پر لگا دینی ہے سیم پروسس سے ہم ساری جو لیئر ہیں برٹکی وہ کمپلیٹ کر لیں گے اور ٹیزرڈ ایک دم بالکل تیار ہے آپ چاہے تو اسے ابھی کھا سکتی ہیں میں نے تو اسے پریج میں رکھے کھایا تھا تھنڈا کر کے ساری لیئر جو ہے وہ اچھے سے کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے لگ رہا تھا بننے کے بعد میں ہمارا بہترین سا یہ چکندر والا ٹیزرڈ مجھے کمنٹ باکس میں بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے تو بہت زیادہ یمی اور ٹیسٹی لگی پیٹ روٹ کی یہ دیزرڈ والی ریسپی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تیل دین اللہ حافظ